اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز امید ہے آپ سم خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لانچ ٹائم ریسپی جس میں آج ہم بنائیں گے جھٹ پٹ سی چکن میکرونیز کی ریسپی کیڑز فیوریٹ لانچ ٹائم میں بنے گی جب بچے سکول سے آئیں گے اور ان کو جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پسند رہے گی تو اس ریسپی کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے کہ یہ جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو گئی ہے تو اس ریسپی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک جونسہ ہے میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے اس کو رفلی چوب کر دیا ہے اور اپنی اس پتیلی میں ڈال کر میں نے فلیم آن کر لی ہے اور اب اس کے اندر کیا کرنا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ ہم نے آئٹ کر دینا ہے کھوکنگ آئل کا اس کے اندر یہ آئٹ کریں گے اور پھر ہم نے اپنے اس پیاز کو کیا کرنا ہے لائٹ سا گولڈن فرائے کر لینا ہے اس کے ساتھ امید ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کر دیا ہوگا جو کہ آپ کو نیچے پیاری سی گھنٹی کا نشان نظر آئے گا سسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اسے لازمی پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے پیاز جو ہے میرا گولڈن ہو چکا ہے آپ کیا کریں گے ہم اس کے اندر اپنے یہ چکن کو ایڈ کر لیں گے میں نے اس کے اندر ایک کپ چکن ایڈ کیا ہے جو کے سٹرپس میں نے کٹ کر لی ہیں رفلی سٹرپس کٹ کی ہیں اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں تو ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں کلر چیج ہونے تک اس کے اندر فرائے کر لیتے ہیں تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے بیسک سے کچھ مثالیں ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چاپ کیا ہوا لسن ایڈ کر سکتے ہیں میں جو ہے اس کے اندر لسن کا پاورڈر ایڈ کروں گی وہ بھی میں نے خود ہی گھر پر تیار کیا ہوا ہے تو اگر آپ میری ویڈیوز میں جا کر دیکھیں گے تو بہت ہی آسان ہے اس کو تیار کرنا چاٹ کا مسالہ لے لیا ہے حسب زویت نمک لے لیا ہے کالی مرچ لے لیا ہے چکن پاودر لیا ہے سرپ مرچ کا پاودر لے لیا ہے اور لیسن کا پاودر لے لیا ہے یہ تمام چیزیں میں نے اس کے ادھر ایڈ کی ہیں اور کیا کرتے ہیں ان کو مکس کر دیتے ہیں اچھے سے اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اس کے اندر اچھے سے بھون جائے مسالے کی اچھی سی جو ہے نا خوشبو بھی آئے اور چکن کے اوپر ہمارا اچھا سا فلیور بھی آ جائے تو یہ دیکھیں جی جناب ہمارا جو چکن ہے اچھے سے گل کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم چلی سوس ڈال لیں گے جو ہم اپنے فلیور کے مطابقے اٹ کریں گے جو بھی چیز آپ کے اندر اپنے ٹیسٹ کے مطابقے کا اٹ کریں گے اور اب اس کے اندر کیا کریں گے میں نے دو ٹیبل سپوند اس کے اندر چلی سوس است کیا ہے اور ساتھ ہاتھ میں عمید ٹیبل سپوند سویا سوس است کو اچھا سrection اچھے کی مکس ہوگی میں نے مviolو سپونچ � mul را مکس پالے کو بھی طف بھی مکس کریں اچھے سے مکس اوپر سے کوٹ ٹیبل سپوند میکرونیس بوائل کیے ہوا ہیں بیک پولر کے میں میکرونیس یوز کر تھی pim جو کہ بہت وہی بسٹ ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں اس کی اندر ہم کیا کریں گے اید کریں گے اور اچھے سے ہم نے اس اس کو مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ جو ہمارا چکن میکس ہو جائے اچھا سا فلیور میکس زیادہ جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک بار میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ میرے دھیانا آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ بالکل فری ہے اور اب یہ میری جونسہ ہے نا ٹی ڈی رونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ماں نے ویڈیو جونسہ ہے وائس آور کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو اس کو کرتے ہیں اچھے سے ہم میکس اور میکس کرنے کے بعد کیا کریں گے نا اس کو ہم دم پر رکھیں گے دس منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو مزے مزے سے لانچ ٹائم میں کھائیں گے بچے کا سکول سے آنے کا ٹائم ہے اور تب تک زبردستی میکرونیز بن کر تیار ہو چکی ہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکرونیز کا دم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے گرمہ گرم میکرونیز ہے اور اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پھر کھانا سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی لانچ ٹائم میں میکرونیز کی رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو رسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ مجھے رکھئے گا دباو میں یاد اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ